بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کب سے کام کر رہے ہیں اور یہ سرفراز حامید پروپٹی جو ہے یہ کب سے آپ رن کر رہے ہیں اور اس کی کتنی برانسی ہیں سرفراز حامید پروپٹیز ایکچولی سرفراز بھائی انڈ حامید بھائی they are my elder brothers اور وہ تقریباً ریال سٹیٹ کے شعبے سے ہم لوگ پچھلے سترہ سال سے منسلک ہیں اور تقریباً چار پانچ سال سے ہم اپنی ارگنائزیشن چلا رہے ہیں سرفراز حامید پروپٹیز کے نام سے سر آپ اس میں بتائیں گے جو موجودہ صورتحال میں مارکٹ کی کیا پوزیشن چل رہی ہے موجودہ حالات کے مطابق دیکھیں جی پہلے تو تقریباً اگر بات کی جائے مارکٹ کے اوپر بات کی جائے تو پچھلے تقریباً کوئی دو ہزار بارہ کے اندر ایک مارکٹ کے اندر ایک بڑا اچھا رو جانتا لیکن اس کے بعد ایک دم سے مارکٹ جو تھی تھوڑی سی سلو ہو گئی ابھی جیسے ہی نئی گورنمنٹ آئی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جیسے ہی آئی گورنمنٹ نے بڑے اچھے کچھ ریفارمز لے کر آئی ہے جس کے اندر آپ کی جو فورن فنڈنگ ہے اس کے اوپر کافی انہوں نے ورک آؤٹ کیا اس کے کافی کلیر اور شفاف بنایا اس کے علاوہ جو لوکل انویسٹر ہے اس کے لیے اس طرح کے ذرائع جو ہے گورنمنٹ نے پیدا کیے ہیں جس کے اندر اب لوگوں کو پروپٹی کی بائنگ اور جو سیلنگ ہے اس میں ایک تو آسانی بھی ملی ہے دوسرا یہ ہے کہ ریل سٹیٹ جو ہے ایک بہت بڑی جو ہے انڈسٹری بن چکی بھی ہے جو کہ تقریباً سترہ سے اٹھارہ انڈسٹریز کو اس ٹائم رن کر رہی ہے پاکستان میں تو سر آپ کا کہنے کا مطلب ہے جو خان صاحب نے ہماری جو پرائیم میریسٹر ہے انہوں نے جو ریلیو دیا ہے اس سیکٹر میں سر کے اس سے لوگوں کو روزگار وغیرہ بھی ملے دیکھیں بالکل ایسا ہی ہے اگر ابھی ہم دیکھ لیں کہ ریل سٹیٹ کا ہی ایک ایسا شعبہ ہے جو تقریباً سترہ سے اٹھارہ انڈسٹریز کو رن کر رہا ہے جس کے اندر اگر آپ خالی کنسٹرکشن کے پیکجز کی بات کر لیں جو خان صاحب نے ابھی پروائیڈ کی ہیں اس کے علاوہ خان صاحب نے لہور کیپیٹل سمارٹ سٹی کے نام سے کئی ایسے جو پوائنٹس ہیں سوسائٹیز کے وہ پروائیڈ کی ہیں جس کے اندر وہ لیونگ پروائیڈ کر رہے ہیں جو لوگ پاکستان کے اندر اپنی لیونگ کو افورڈ نہیں کر سکتے جن کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے یا خریدنے کے لیے اتنے وسائل نہیں ہیں خان صاحب نے ان کے لیے انسٹالمنٹس کی اوپر جو ہے سوسائٹیز کو لے کر آئے ہیں جس کے اوپر انسٹالمنٹ میں آپ پلوٹ حاصل کر سکتے ہیں آپ اپنے گھر جو ہے وہ انسٹالمنٹ کی شکل میں حاصل کر سکتے ہیں سو دیر ایسے لانگ وے ناؤ اور انشاءاللہ مزید جو بہتری ہیں وہ بھی ہوتی رہیں گی اور ریل سٹیٹ کے معاملے کو جو میں دیکھ رہا ہوں ایک پروپر انڈسٹری کی شکل میں میں دیکھ رہا ہوں اور انشاءاللہ یہ حالات مزید بہتر ہوں گے سر اسٹیم جو ہے سیل پرچیس کی کیا ایوریج چل رہی ہے سر سیل پرچیس کی جو ایوریج ہے مارکٹ کا اسٹیم ماشاءاللہ اچھا روجان چل رہا ہے اگر ہم مارکٹ کے لوگوں کی تھوڑی سی بات کر لیں ہمارے جو ڈیلر برادری ہے کہ وہ اس کے اندر کیا فائدے حاصل کر رہی ہے تو اگر آپ ڈی ایچے میں ہی جائیں تو جہاں پہ پہلے ٹرانسفر جو تھی بیس پچیس ٹرانسفر تھی اسٹیم ڈیلی کی وہاں پہ ہنڈرڈ پلس جو ٹرانسکشنز ہیں وہ ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو سرکولیشن کا جو ایک پائیہ ہے وہ روا دوا چال رہا ہے اسٹیم تو سر ہماری جو ینگ جنریشن ہے تو سر آپ ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے ماشاءاللہ آپ خود باہر سے پڑھ کے آئے ہیں ینگ ہیں ڈینیمک ہیں سی کے بڑے بیو بھی لگتے ہیں ماشاءاللہ تو سر آپ ینگ جنریشن کیا میسیج دیں گے دیکھیں جی میرا میسیج ینگ جنریشن کے لیے یہی ہے کہ جس طرح ریل سٹیٹ کے انڈسٹری کے اندر تھوڑا سا ایجوکیشن کا ہمیشہ سے تھوڑا سا فقدان رہا ہے بڑے لکھے لوگ جو تھے وہ کم تھے تو میرا میسیج ہے ینگ جنریشن کے لیے کہ ان کے لیے اس سے بہتر کوئی فیلڈ ہو نہیں سکتی وہ اس فیلڈ میں آئیں اور اس میں اپنی ایجوکیشن اپنی تعلیم کو استعمال کرتے ہوئے اس کے اندر جو ریفارمز کی ہمیں یہاں پہ ضرورت ہیں اس کو بہتر سے بہتر کریں تاکہ ہم جو ریل سٹیٹ کا ایک شعبہ جس کو پروپٹی ڈیلر کی ہاتھ تک سمجھا جاتا تھا اس کو ہم ایک کمپنی فارمیٹس کے اوپر لاکر لوگوں کو اس سے دن بہ دن لوگوں کو اچھے سے اچھا جو پروفٹ گین جو ہے وہ دلوائیں اور مزید جو اپنی حالت کو ہم مزید بہتر کرے سر ہمارے جو یہ اوورسیز پاکستانی ہیں یہ ہمارا ایک سرمایہ ہے تو سر ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے سر میرا میسج اوورسیز پاکستانی اس کے لیے اس طرح ہے کہ ابھی ہماری پروپٹی کے اندر اوورسیز کا بہت زیادہ رجحان ہے ہماری پاکستان میں جو بھی لوگ موسلی پروپٹی بائنگ کرتے ہیں اس میں اوورسیز کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے جو کہ ہماری انڈسٹری کے اندر ہمارے ملکی محشت کے اوپر بڑا اچھا طریقے سے وہ اثر انداز کرتا ہے تو میرا میسج ان کے لیے یہ ہے کہ جس طرح گورنمنٹ دن با دن آپ لوگوں کے لیے معاملات کو آسان بنا رہی ہے آپ کے لیے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس اوپن کیے ہیں تاکہ آپ اپنی منی ٹرانسفر کے جو ویز ہیں ان کو مزید اپنے لیے آسان کر سکے تو میرا آپ سب کے لیے میسج یہ ہے کہ آپ بھڑ چڑ کر اس میں حصہ لیں اور اس انڈسٹری کو مزید آپ بھی سمجھے تاکہ آپ بھی اس سے دن با دن باہر بیٹھ کے آپ ایک فائدہ حاصل کر سکے سر ہمارے ناظرین کو کیا سجسٹ کریں گے ابھی اس ٹیم بائنگ کریں کیا ان کو مشورہ دیں گے دیکھیں جی اس ٹائم تو ٹریڈنگ کی پوزیشن ہے اور ٹریڈنگ کی اندر بائنگ اور سیلنگ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں آپ کے پاس اگر انویسمنٹ پڑی ہوئی ہے تو آپ اس سے پراپٹی بائے کر کے اس کو تھوڑی عرصے کے لیے یوٹلائز کر کے اس کو پرافٹ بھی اس میں گین کر سکتے ہیں اگر آپ مارکٹ کی ہاؤ نہ ہو رکھتے ہیں آپ معاملات کو سمجھتے ہیں تو آپ اس میں سے اچھا پرافٹ بھی گین کرتے ہیں I know many of the people جو ریل سٹیٹ کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کر رہے because they have the money and وہ اس کو یوٹلائز کرتے ہیں پراپٹی کے اندر پراپٹی کی بائنگ کرتے ہیں اور this is going to be a very good سر اس ٹائم کون سے سیکٹر میں زیادہ اچھا کام ہو رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں سر دیکھیں جی اس ٹائم جو اگر ہم پراپٹی کی بات کر لیں تو اس ٹائم ڈی اچھے کے اندر تو بہت اچھا کام چل رہا ہے خالی اگر ہم ڈی اچھے کی بات کر لیں اس کی مین ریزن صرف یہ ہے کہ ڈی اچھے کے اندر تمام جو پراپٹی کے معاملات ہیں وہ کافی کلیر ہیں لوگوں کو اس کے اندر کوئی پراپٹی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا لوگوں کو ڈی اچھے کے اوپر اس کی ڈاکومنٹیشن کے اوپر ایک اعتبار ہے اگر اسی طرح باقی بھی سراؤنڈنگ کے معاملات مزید اگر ہم اس کو بہتر کرتے ہیں جس طرح گورنمنٹ نے ابھی بڑی کوشش کر رہی ہے کہ جو پٹوار سسٹم تھا اس کو ختم کر کے سارا ڈیجیٹل سسٹم کے اوپر لے کر آ رہی ہے تاکہ معاملات مزید بہتر سے بہتر ان کے اندر کلیرٹیز آ جائے سر آپ اپنے ادارے میں ایسا کیا کر رہے ہیں جیسے مارکٹ میں اور لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر فیس سکس میں تو سر آپ کیسے اپنے جو کلائنٹس کو کیا سیٹیفیشن دے رہے ہیں کیا سرویسز دے رہے ہیں جس سے وہ آپ کے پاس بار بار آ رہے ہیں سر دیکھیں مین بات ہے کہ ہمارا جو مین کام ہے وہ سرویسز کا کام ہے ہمارا مین کام ہے کہ ہم کمیونٹی کی خدمت کریں کمیونٹی کو اپنی سرویسز کی مد میں ہماری مین کوشش ہوتی ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی کلائنٹ آتا ہے تو ہم اس کو ایک ڈیل نہیں دیتے we make a relation with them اور اس کے علاوہ ہم اپنے کلائنٹ کو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو educate کریں ہم اس کو بتائیں کہ یہ پروسس اگر آپ یہ property buy کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا کیا طریقے کار ہوگا یہ کس طرح transfer ہوگی اس میں کون کون سے ایسے points ہیں جو آپ کے لئے کار آمد ہیں کون سے ایسے points ہیں جو آپ کے لئے کار آمد نہیں ہیں تو ہماری مین کوشش ہے کہ ہم مین services جو provider ہیں وہ بنیں سر یہ سرفراز حامد کی کامیابی کے پیچے اس کا کیا راز کیا اثر دیکھیں جی سرفراز حامد properties کی اگر آپ کامیابی کی بات کریں گے تو اس کی کامیابی کے پیچے یہ دو نام ہیں جنہوں نے الحمدللہ بہت میند کی زیرو سے سٹارٹ کیا معاملات کو اور الحمدللہ آج وہ اس مقام پر پہنچے ہوئے ہیں کہ وہ اتنے بڑے ادھارے کو اتنے بڑے نام کو جو ہے رن کر رہے ہیں تو اس میں سارا جو یہ کریڈٹ ہے میں سرفراز بھائی اور حامد بھائی کو دیتا ہوں کہ جنہوں نے ہمیں بھی سٹینڈ کیا اور ہمارے ساتھ جو الحمدللہ ہم وی آروند ففٹی ٹو پیپل رائٹ نو ان آر آفیس ہمارے آفیس میں تقریبا ہم پچاس سے باون لوگ ہیں جن کو کمپلیٹلی جو ہے سرفراز بھائی اور حامد بھائی رن کر رہے ہیں سو آل دی کریڈ گوز تو سرفراز بھائی اور حامد بھائی سر وہ تو ہمیں دیکھا آپ کا ماشلا خوش اکلاک آپ کا سٹاف ہے آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور سر اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے آپ کا اپنے اپنا اپنے ویلی بل ٹائم دیا ونس اگین تینکیو ویلی مچ ونس اگین تو ناظرین آپ دیکھیں نظام ٹی وی ہمارے ساتھ تھے ڈریکٹر سیلز اینڈ مارکٹنگ بلال حسین انہیں بڑی اچھی باتیں کی اور مجھے امید ہے ہمارے ناظرین کو بہت بہت سارے پوائنٹ اگر وہ بائنگ سیلنگ کے حوالے سے اس سیکٹر میں کرنا چاہتے ہیں وہ بہت کچھ سیکھیں گے اس کے ساتھ اپنے اوستکاشی فزم کو اجازت دیجئے دیکھتے رہے ہیں نظام ٹی وی ہر جگہ ہر وقت آپ کے ساتھ